سواگت دوستوں دلی آج کل میں میں ہوں شاہد آزمی میرے ساتھ لال بحاری مرتق ہیں کاغذ مووی آپ نے دیکھی ہوگی اس کے بعد سے آپ نے جانا ہوگا ان کو کہ لال بحاری مرتق کے بارے میں لیکن میں آج نہیں بلکہ تین دھشک سے جانتا ہوں ان کو قریب سے ان کے سنگھرش کو میں نے دیکھا ہے شروع سے لے کے آج تک کیا کچھ کیا کس طرح سے آگے بڑھے اور کتنی لوگوں کو ان سے پائدہ ہوا نہ صرف جو زندہ مرتق ہیں یعنی جو جنہیں جیتے جی مردہ گوشت کر دیا گا ان کو انہوں نے نہ صرف ان کے لئے لڑائی لڑی بلکہ بدھوہ مزدوروں کے لئے انہوں نے لڑائی لڑی ہے تمام طرح کی انہوں نے ان کی کلمبی داستان رہی اسی پر گفتگو کریں گے میں آزمگڑ میں ہوں آزمگڑ کے عمیلوں میں باتشیت کرتے شروعات کرتے سب سے پہلے آپ کا بہت سواگت ہے آپ کا بھی سواگت ہے شکریہ یہ جو سنگھرش کی کہانی رہی بڑی لمبی کہانی رہی ہم نے بھی دیکھا تمام طرح کے لوگ چاہتے تھے آپ کے زندگی پر فلم بنے سچش کوشک نے آپ کی زندگی فلم بنائی دنیا نے دیکھا لیکن اس میں ادھوری کہانی ہے سچائی ابھی تک شاید پردے پر نہیں آئی جو آپ نے سنگھرش کیا ہے کچھ سچائی کہ کچھ آنش بتانا چاہیں دیکھئے ہمارا تو جن مچھا میں انہی سپچپن کا ہے اور لگ بھگ میری عمر ستر ورس ہو چکی ہے میں تو اپنے جندہ ہونے کے لئے لڑائی انہی سو چھہتر سے میں تیس سات انہی سو چھہتر میں نیالا نائب تاسلدار صدار آجمگر نے مرد گھوسٹ کر دیا تھا اور اس لڑائی کو میں اپنے جندہ کی لڑائی لڑتا رہا لیکن میں بچپن میں بنارسی ساری میں بالسرمک تھا بنائی کرتا تھا اور اس میں بھی بہت مصیبت میں نے اٹھایا ہاں اور جب سمائے آیا تو میں یہاں کے لڑائی لڑا بالسرمکوں کی لڑائی لڑا سچھا کے پرتی لوگوں کو جوڑا اور ہاں بہت زیادہ دھر پکڑا ملہ پچاس ہزار سے زیادہ بالسرمکوں کو میں سو سر سے موہارپور میں مکت کر آیا تھا تو اس میں بہت میرا بیروض ہوا بہت محلوب جانمال کا خطرہ رہا لیکن آج مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو بچے ہس کر گئے میں جاتے تھے جو بنائی کرتے تھے آج وہ بچے باہر جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ادھکاری پڑھ رہے ہیں آنے کو مطلب ان کو پڑھ ملے ہیں تو سچھا کے پرتی جاگروک تو لوگ ہوئے ہیں اور یہاں تو سب سے بڑی خاصیتی یہاں کہ جو بچے نہیں پڑھتے تھے لیکن یہاں بچی تو ایک دم نہیں جاتی تھی مسلم برادری ایک دم روک تھا لیکن جب میں بالسرمکوں کی لڑائی لڑا تو اس کے بعد بچیاں بھی جانے لگیں آج کی ڈیٹ میں ایسا ہو گیا ہے کہ بچوں کی سنکھیاں کم پڑھنے میں ہو گئی بچیوں کی سنکھیاں جاتے ہو گئی اور میں تو دیکھ رہا ہوں اگر یہی حالت رہے گی جو بچے جس احساب سے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اسکول نہیں جاتے ہیں لوگ فرپنا کرتے ہیں جو بھی کرتے ہوں یا ان کے گھر کے گارین کی کمی ہو اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں چاہے کسی گھر کی چاہے ہندو ہوں چاہے مسلم یا کسی دھرم کی لڑکی ہوں وہ جاتی ہیں اسکول جاتی ہیں اپنے گھر کھانا بناتی ہیں جھاڑو پوچھا لگاتی ہیں اس کے بعد اسکول جاتی ہیں پڑھتی ہیں اور اچھا نمبر لاتی ہیں مہنت سے پڑھتی ہیں اور سب ہی گھروں کی یہ حالت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سویرے لائن جتنے بچیوں کی ملتی بچوں کی نہیں ہے اور کبھی تو یہ دکت آ سکتی ہے کہ یہاں کے جو انپڑ ہیں بچے پڑھیں لکھی بچے اسے سادھی نہیں کریں گی یہ ستھی آنے والی آنے والی ایک دم بلکل جو لڑکی پڑھیں لکھی ہے انپڑ سے کہوں سادھی کریں گی تو یہ ایک سمائے میں بہت دکتیں ہو سکتی ہیں اور اس پر لوگوں کو گمیرتا سوچنا چاہیے جیسے بچوں کی سنکھیں اگدم ٹوٹل کم اگدم ٹوٹل کم ہے بچے جہاں سات آٹھ برس نو برس ملہ ہائی سکول تک گئے اس کے بعد لو فرپنا شروع کر دیتے ہیں ادھر دھر بھاگ آتے ہیں دینی گانجا سراب وغیرہ وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں ان کی غلط سنگت ہو جاتی ہے تو اس اور بچیاں جو ہیں بچی جو امن ڈائر سے کام کرتی ہیں کل کے بعد بھی ان کی یہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کے لیے سورچہ کی بھاونا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے ہر جگہ اچھے لوگ ہیں ہر جگہ بری لوگ ہیں لیکن یہاں میں مبارک پورچھت راجیں گناہ میں دیکھ رہا ہوں میں تو اتنا خوش ہوں کہ جتنا بچی آگے بڑھ رہی ہیں پڑھائی میں اتنے بچے بیکار ہیں اور دن لوگوں کو رونا پڑے گا پہلے جمانے میں لڑکے کو لڑکی والے خوشتے تھے اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ لڑکا والے لڑکی کو ڈھوٹ رہے ہیں اُلٹا ہو گیا ہے تو یہی کاران ہے کہ جب بچے نہیں پڑھیں گے تو لڑکے کے ساتھ پڑھیں لڑکی کیوں جائے گی بلکل نہیں جانا چاہے گی نہیں جانا چاہے تو یہ سمجھ سے آئے ماں باپ کے لئے ہوگی نہیں آج دیکھنے لڑکیاں آئی ایٹی میں جا رہی ہیں اور بھی ایم بی ایس وغیرے تمام طرح جب آپ نے شروعات کی تھی تیس سال پیچھے جاؤں گا ایجوکیشن میں بلکل کم تھا ایک دم جیرو تھا صرف بنائی بنائی اور بنائی یہاں تک کہ لوگ نوکریک طرف بھی نہیں جاتے تھے پھر بنائی کرتے تھے لیکن اچانک جو بدلاؤ آیا ہے کتنا بدلاؤ آپ کو دکھ رہا ہے چونکہ یہ ہم جہاں بیٹھیں امیلو مبارک پور وغیرے میں مجھے لگتا 80% مسلم آبادی ہوگی نا ہاں مسلم ہوگی مسلم آبادی ہوگی مسلم ہوگی جنسنگ کیا زیادہ ہے لیکن بدلاؤ آپ کو لگ رہا نا بدلاؤ تو دیکھیں پڑھائی بہت لگا ہے بدلاؤ تو بہت ہے اور دیکھیں پہلے ہم لوگ بھی تو کرائے ہیں بنائی کیے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کو کان آئی ٹھائٹ کے مارتے تھے کان پھار دیتے تھے بڑی دور دسا کرتے تھے پیٹتے تھے دھائیں دھائیں جھاپڑ سے مارتے تھے وہ مارتا تھا وہ بھونکر مارتے تھے جو ساری نیوجک مارتا تھا وہ جس کا ہم گناہی سیکھتے تھے وہ مارتا تھا تو ہم لوگ کارگار مارتا تھا تو کہنے کا مطلب وہ دن آج نہیں ہے آج جو بھی بیکتی اسکول چلا گیا جو پڑھا لکھا ہے وہ دوبارہ کر گیا ہم نہیں جانے کر گیا دیکھیں کوئی کر گیا خراب چی نہیں ہے میں جو آج اتنی بڑی لڑائی لڑا ہوں گناہی سے لڑا ہوں میں اپنے کان پر بنارسید ساری لے کر لکھنوں بے چاہوں کانپور بے چاہوں بمبئی بے چاہوں الہاباد بے چاہوں ڈلی بے چاہوں تو بنارسید ساری سے ہی میں لڑائی لڑا ہوں ہاں میں بنائی کیا ہوں اور اسی کے بیچ بیچ کے میں اپنا جیوت مرتکوالی لڑائی لڑتا تھا تو کہنے کا مللہ بے کاروبار گلت چی نہیں کاروبار سے میں بہت آگے گیا ہوں بنارسید ساری سے میں بہت آگے گیا ہوں لیکن سوال ہے جو یہاں جو بچوں سے لوگ کام کراتے تھے آٹھ بری سات بری سکومر میں کرگم ڈال دیتے ہیں ان کے ماں باپ دو ہزار چار ہزار پیسہ لے کروں کو برندگ رکھ دیتے تھے جاتے تھے کڑھاتے تھے تو آج سمیسیاں کم ہے اور کل ملا جولا کے یہاں کی سچھا کے پرتی تو جاگروپ ہے یہ ہی نہیں مسلم نہیں سارے لوگ جو ہیں یہاں کی جتنے لوگ ہیں سارے لوگ ہیں چاہے کسی بھی رادری کو ہیں یہ سبھی لوگ خوشار ہیں اور ہمیسہ خوشار رہے ہیں اور یہاں بہت ایک اچھا ہی ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی چارہ سے مل کر رہتے ہیں یہاں کوئی ہندو مسلم چاہتا ہے نہیں ہو جو پاتا ہے بہت لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں ہندو مسلم فساد ہو جا آپ اس میں لڑ جائیں تو آپ اس میں لڑنے کا مطلب کی تباہی دونوں تباہ ہو جائیں گے ہم نے دیکھا ہے جو پہتیس سال تیس سال پہلے جو مبارک پر ہاں 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 سیاہ سنی میں دیکھئے اس کا بھی بہت بڑا اثر رہا تو اب دیکھئے یہ جو گناہی والا میٹر ہے یہ تو ہی ہے